جیسا کہ آپ نے تھامنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کے اس ویڈیو کو بلے کیا تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تاکہ آپ لوگوں کی جو ہاتھ ہے نا وہ ایک دم ٹین سیکنڈ کی طرف نہ جائے تو اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر دوں گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودینہ کیسے اگایا جائے بغیر کسی روٹس بغیرہ کے اس کی تو سب سے پہلے یہاں پہ کچھ پودینہ ہے پودینے کو انگلیز میں سپیئر مینٹ اور مینٹ لیفز بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پودینے کا نہیں پتہ تو ان دو لفظوں کا پتہ تو یہ بھی وہی ہے تو اس کو گانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک شرط ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو ایسے نہیں بتاؤں گا وہ میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ تک جاتے ہوئے کسی بھی ٹائم بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو سکیپ نہ کریں اور پورا دیکھیں یہ بہت تیج ہو رہا ہے تو اگر وہ شرط آپ نہیں کریں گے نا تو پھر نہیں ہوگے گئی تو سب سے پہلے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا یہاں سے کٹ لینا ہے جہاں سے کٹ لینا ہے کہیں سے بھی کٹ لینا ہے ایسے تو یہ ہم دو کو کٹ لیتے ہیں فیلاز اب یہ دو ہمارے پاس آگئے تو ان کی آج دے سکتے ہیں روٹس تو ہیں نہیں تو اگر ہم انہیں ایسے یہ کیا چال رہا ہے اس پر جا پوچھ کیا آپ ہم مایکرو کیمرے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چال رہا ہے یہ تو شاید سے کوئی کیڑا ہے تو ہم پھر سے آتے ہیں اپنی ٹوپی کی طرف تو کیڑے کو میں نے مار کے پھینک دیا سائٹ کے اوپر زمین پر تو اب کوئیسٹن یہ ہے کہ اس کی روٹس نہیں ہیں تو ہم اسے آخر کیسے اگا سکتے ہیں تو ٹینشن نہ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو اس کے لیوز ہیں نیچے والے ان کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے جیس طرح میں کہا رہا ہوں یہ کام بہت زیان سے کرنے والا ہے اور ایسے پکڑ کے باقی کا حصہ ان کا ایسے توڑ دینا ہے یہ جو اتنا کلیو ہے لگا ہوا ہے نا یہ اس کے ساتھ لگا رہنا جائیے اگر آپ لوگ اسے یہاں سے توڑ دیں گے نا تو پھر یہ نہیں ہوگا تو اسی طرح میں جلدی جلدی ان ساروں کو کار لیتا ہوں تو آج میں میں آپ کو دہاتا ہوں موسیقی تو اب آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے اور اوپر والے پتے بات آپ اتنے ایک رہنے نے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھوڑی ہونے چاہیے جو اوپر والی سائد پہ ہوں تو جتنے کی ہیں بس اتنے سے ہی ہے اور اتنے ایک کو آپ نے اس طرح کار لینا ہے تو آپ میں ملتا ہوں آپ کو دوسرے والے کو بھی ایسے کرنے کے بعد تو یہ ان دونوں کو میں نے ایسے کر لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک کو کار کے بتایا ہے تو اتنا اتنا ساتھ لگا ہونا چاہیے اگر آپ ہم اسے بلکل ایسے سائیڈ سے پکڑ کے کار دیں گے تو پھر کام فراب ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتا ہوں نیکس ٹیپ تو ابھی میں نے ایک لیا ہے پانی والی بوتل جو کہ یہاں تک بری ہوئی ہے فول تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو ڈالیں گے ایسے کر کے اور یہ جو اس کے پتے ہیں ان کو ہم ایسے ان کے سہارے کے اوپر کھڑا کر دیں گے ایسے کر کے اور وہ اندر ہے اور یہ اوپر الائسہ باہر ہے اور اسی طرح ہم اسے کو ڈال لیں گے ایسے کر کے تو یہ اس طرح ہو گیا ہے تو اب ہم اسے سات آٹھ زن کے لیے راکے نہ بھول جائیں گے کسی ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پہ سان لائٹ بھی اتنی نہ آتی ہو بے شک تھوڑی بہت آجائے پر پر ڈی لائٹ بھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی شیڈوں میں راہتے ہیں تو میں تو اس کو راہ رہا ہوں یہاں پہ تو آپ ان کو اس بوتل میں رکھے ہوئے کوئی تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں شاید تو سات آٹھ دنوں میں آپ کو روزلٹ مل جائے گا تو میں آپ کو ان دونوں کو نکال کر دیں حتیم یہ تھوڑ دھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو نہ ایسی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ دھوپ بھی نہ آئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پہلے تھے اور اب ان میں کتنا فرق ہے کہ یہ علیدہ علیدہ ہی نہیں ہو روٹس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان ہی آٹھ دنوں میں یہ بھی جو نیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیوز یہ بھی ان ہی آٹھ دنوں میں نکلی ہیں جہاں سے روٹس نکلی ہیں تو آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح روٹس نکل آئی ہیں مایکرو کے امرے سے دہتا ہوں ایک منٹ روکے ہوں تو اسی طرح سے جو انا دوسرے والی کی بھی نکل آئی ہیں یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیکس ٹیپ ہم اس کو لگائیں گے اس کے اندر تاکہ یہ صحیح طرح ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں دریں گے مٹی میں دو سڑا ہی سپیچ پیس سے ہم اس میں سے ایک کو پکڑ لیں گے ایسے اور اس کو ہم پہلے روٹس کو اندر بھیجیں گے ایسے کر کے پکڑ گئے تاکہ روٹس بہت ہی نہ رہ جائے مٹی سے اور اب ہم ہم مٹی ڈال دیں گے روٹس پہ واپس سے تو اب میں ملتا ہوں آپ کو دوسرے کو بھی ایسے لگانے کے بعد تو اب یہ دونوں کو میں نے لگا دیا ہے اور ان سب کی روٹس اندر چلی گئی ہیں تو اب ان دونوں کی ہم آپس میں نہ ٹیک لگوا دیتے ہیں ایسے کر کے تاکہ یہ نہ گرے نہ تو اب ہم انہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس میں بلکل روز آپ نے ڈیلی کا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور خوشک بھی نہیں رکھنا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس کی ٹیک کیر کیسے کرتے ہیں نہیں پتہ تو مجھے کمنٹ کریں میں اس کے لئے ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے ایک بھی کمنٹ آگیا تو ویڈیو تو میرا حیال ہے کہ ابھی کے لئے بس اتنا پانی ٹھیک ہے اتنا تو اب میں اس کو راہ دیتا ہوں آپس جگہ پہ تو اب بات کر لیتے ہیں اس شرط کی اس کے بغیر یہ نہیں ہوگے گا تو جو میں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ پہ بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ یہ اپنے فریش لینا ہے یہ نہیں کہ وہ پہلے سے تھوڑا سا جلا ہوا ہو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک جگہ سے اتار کے ایک دم دوسری جگہ پہ لگا دیا ہے تو آپ بھی جو بزایار سے بائے کرتے ہیں تو آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ فریش کون سے والا لگ رہا ہے تو آپ نے وہ چوز کرنا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر آتے ہیں ویڈیو اگر آپ لوگ اس چینل پہ آتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ اپنی نیکس ویڈیو میں چاہے وہ کسی پی ڈوپک پہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ گروہ کرنے میں میتھڈ جاتا ہے تو بے شک آپ سات آٹھ دن بعد کمنٹ کر کے بتائیں گے یہ میتھڈ کام آیا ہے کہ نہیں تو تب تک کے لیے بائے بائے موسیقی